الحمدللہ اللہ لذہی یسرہ لعبادہ سبول الخیرات وصحالہ لہم طریق الجنات واشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو واشہدو انہ سیدین و نبیین محمد و نبداللہ و رسولہو فاللہم سلی و سلیم و بارک علی سیدین و نبیین محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و علی من تبعہم بحسان الہ یوم الدین السلام علیکم و برکاتہو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 to 25 تکم تعلق کریں گے علماء کرام کہتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے جو پیغام دیا ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کی ہیں تمام پانچ آیات میں اللہ تبارک تعالی نے اس پیغام کو ثابت کرنے کے لئے واضح ثبوت پیش کی ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے واضح کرنے کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے و نبی تھے واضح دلائل پیش کی ہیں اور آخر میں اللہ نے ہماری توجہ آخری طرف دلائی ہے یہ سب کچھ ان پانچ آیات کے اس مجموعے میں موجود ہے تو ان آیات کے معنی کے بارے میں غور فکر کریں کہ آپ کے خالق نے ان پوری ان پانچ آیات میں آپ کے لئے کیا پیغام دیا ہے جو پیغام اسے خلاصہ ان پانچ آیات میں ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو اس سے پہلے کی بیس آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے تین طریقے لوگوں کو بیان کیا ہے سچر مخلص مومن کافر اور منافق اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی تمام بنینوں اس انسان کو پکار رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کو اپنا معبود بنائیں لفظ عبادہ کا مطلب یہ ہے لفظ عبادہ جو ہے وہ عبد کے لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے غلام لہٰذا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے تمام انسانوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے یا اس بات کی کمینڈ کیا ہے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کو اپنا مالک بنایا اور اس کا غلام بنے اس کا مطلب غلام بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زندگی کے ہر لمحے میں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کوشش کریں لہٰذا اب زندگی کی ہر عصے میں یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ کون سے ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ہم اللہ تعالی کو خوش کر سکتے ہیں اس کو راضی کر سکتے ہیں اور کون سے ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ہم اللہ کی غزب سے اس کے غصے سے محفوش رہ سکتے ہیں وہ عمل اس کو خوش کرنے کا صلاح بھی ہو سکتی ہے کبھی وہ عمل روزہ کبھی ہو سکتا ہے کبھی وہ عمل متعلق بھی ہو سکتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا ہو سکتا ہے کبھی وہ عمل اہل خانہ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا ہو سکتا ہے کبھی وہ عمل جاب کرنے کا ہو سکتا ہے کبھی وہ عمل سونے کا ہو سکتا ہے کبھی وہ عمل کھانے کا ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی عمل جو ہم اللہ کی خوشندی کے قادر کریں ایک اور طریقہ جس میں ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں اس کی خوشندی حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی خواہشات پر اور انجذبات پر کنٹرول رکھیں لہذا جب بھی کوئی ہمارے صدر اچھا ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس طریقے سے جب کوئی مشکل پیش آئے کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اللہ کے فرمان کے مطابق اس پر صبر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خاطر محبت کریں اللہ ہی یہ خاطر نفرت کریں اللہ ہی سے مدد مانگتے رہیں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کی شکایت اللہ سے کریں اگر کوئی فریاد ہو تو اس کی فریاد اللہ سے کریں اس کی طرف رجوع کریں تو جس طریقے سے ہم اپنے عزا کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس طریقے سے اپنے دل سے بھی اللہ کی اطاعت کریں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکیں جس نے اس نے منع کیا ہو چاہے اس چیز کی کتنی خواہش کیوں نہ ہو چاہے اس کو حاصل کرنا کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے چاہے اس چیز کے بغیر زندگی ہو زانا کتنا ہی تکلیفتے ہو اگر اللہ کی خاطر آپ اس چیز سے روکتے ہیں تو وہ پھر آپ کی ایک بندگی کا حصہ ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں یاد دلاتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہم سے آنے والوں کو بھی اس نے پیدا کیا یعنی کہ وہ ہمارا مخلوق ہے ہمارا بھی خالق ہے وہ ہمارا بھی خالق ہے وہ ہمارا ہم سے آنے والے پہنے لوگوں کا بھی خالق ہے یعنی کہ ہم اس کی مخلوق ہیں اس آیت کے آخرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اشاد ہے تاکہ ہم تقویہ حاصل کر سکیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عطاعت کجم و تعالبہ ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم تقویہ حاصل کر سکیں تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت سے واقف ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے ہر ہمارے عمال سے واقف ہے اور یہ thinking یہ سوچ جو ہے اس آگہی کی نتیجے میں ہم اپنے آپ کو ایسے عمال سے بچائیں جو اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں یہ کیسی حقیقت ہے جو بظاہر تو بہتی نورمال سی لگتی ہے لیکن یہ نورمال حقیقت بعض وقت ہم بھول جاتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ مفضل کروائی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوانا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انواع قسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناو تم جانتے تو ہو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے توجہ اس طرف مفضل کروائی ہے کہ کس طریقے سے اس نے زمین کو ہمارے لئے فراش بنایا فراش کا مطلب یہ ہے عربی زمان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھیلا وہو کشادہ ہو جیسے کوئی بستر ہوتا ہے پھیلا ہو کشادہ اسی طریقے سے اللہ نے اس زمین کو ہمارے لئے وسیع اور عریض کر دیا ہے اور ہمارے لئے اس کو آرام دے اور پرسکون جگہ بنایا ہے زمین کا درجہ حرارت بہت مناسب رکھا ہے بہت زمین میں جو کشل سقل ہے وہ بھی انسانی زندگی کے لئے بلکل موضوع ہے نہ تو بہت زیادہ ہے نہ ہی بہت کم ہے اس طریقے سے بے شمار نعمت ہے جو اس نے پیدا کی ہے ہمارے لئے وہ ہمارے لئے آرام پہچانے کے ذریعے ہیں تو اس طریقے سے زمین کو ہمارے لئے اس نے بہت موضوع جگہ بنایا ہے اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے کس طریقے سے آسمان کو بھی ہمارے لئے بہت موضوع بنایا ہے یعنی کہ ایک چھتری کی جیسے ایک چھت کی جیسے بنایا ہے اب اپنے اوپر آسمان کو دیکھیں کہیں سے آپ کوئی درست نظر آتی ہے کوئی چھید نظر آتا ہے کوئی خامی نظر آتی ہے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ایک افق سے دوسری افق تک پھیلا ہوئے ایک دنیا کے کونے سے دونے سے کونے تک پھیلا ہوئے پھر یہ سوچیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو ایسا کائنات بنا سکتا ایسا آسمان بنا سکتا پھر اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بارش پر ساتے ہیں اور اس چیز سے ہم ایک لیسن حاصل کرتے ہیں سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی اور ہمیں کتنا اس کا شکر گزار ہونے جائے اس بات کا کہ اللہ نے ہماری پانی فرام کیا ہے جس پہ ہماری زندگی منحصر کرتی اور ناصف ہماری زندگی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں پھل ہیں درخت ہیں فصلیں ہیں بغیر پانی کے چلی نہیں سکتی ہیں تو جس طریقے سے پانی کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی ایسی اللہ سبحانہ تعالی کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی پھر اللہ ہماری توجہ اس حقیقت کے طرف مبزول کروا رہے ہیں کہ اس پانی سے جو اس نے اتارا ہے ہمارے لئے وہ ہمارے لئے پھل نگالتا ہے رزق ہمارے لئے بندوبست فرماتا ہے اس پانی کے ذریعے سے تو وہ ہماری توجہ اس بات پر مبزول کروا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے لئے رزق ہمارے لئے کھانا مہیا کرتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ بغیر اللہ کے ہم ایک لمحے کے لئے بھی زندگی گزار نہیں کر سکتے ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہر چیز کے اوپر ہمارا انحصار جو ہے وہ اللہ پر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے ہر اس کی مخلوق ہے اور ہم سب کو اس کی قدرت اور اس کی وعدانیت کے طرف اشارہ کرنے کے ساتھ اللہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہم اللہ کے کس طریقے سے محتاج ہیں پھر ہمیں وہ ایک واضح حکم دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک جب ہم یہ جانتے ہیں سب کچھ تو ہم اس کا شراقت قائم نہ کریں جہاں ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جہاں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے زمین کو ہمارے لئے رہنے کے لئے ایک آرام دے جگہ بنایا ہے ایک پرسکون مقام بنایا ہے زمین کی ساری چیزوں کو ہماری ماتحت کر دیا ہے جہاں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے بارش برسائی ہمارے لیے اور اس بارش سے ہمارے لیے پانی مہیا کیا ہے جس سے ہماری تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں کھانا ملتا ہے رزق ملتا ہے جب سب اللہ نے ہمیں فرام کیا ہے اور جب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ نے کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے تو پھر ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں لوگ بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی عطاعت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات پر زور دیا ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عطاعت کریں باقی ہر جس کو ہم ترک کریں صرف اللہ ہی کی عبادت کریں باقی کسی اور کی عبادت نہ کریں رکو کریں تو اللہ کے آگے کریں سجدہ کریں تو اللہ کے آگے کریں کوئی خوف ہو تو اللہ کا خوف ہو کسی سے عقیقت ہو تو صرف اللہ سے عقیدت ہو جب ہم محتاج ہوں تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگیں جب ہمیں کسی تخزیم کا کوئی خوف ہو تو تحفظ ہم اللہ سے حاصل کریں جب ہمیں کوئی پریشانی پہنچے کوئی تکلیف ہو تو ہم اللہ سے پریشانی کا ذکر کریں اللہ سے شکایت کریں ہمیں صرف اللہ ہی برداری کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے کی حضات کرنی چاہیے کوئی بھی ولی یا کوئی بھی ایسا انسان ہمارے پریشانی کو دور نہیں کر سکتا کوئی بھی بوت کوئی بھی انسان یا کوئی بھی قبر اس کے آگے ہمیں سجدہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ولی اللہ کے آگے ہمیں اپنا سرنی دھکان چاہیے نہیں اس سے دعا میں اس کو شامل کرنا چاہیے یہ سب شراکتدار ہیں جن کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں اور اللہ ہم سے اس آیتوں مطالبہ کر رہا ہے کہ ہر چیز کو ختم کریں ہر ایک چیز سے جو ہم نے شریک کیا اللہ کے آگے اس شراکت کو ختم کریں صرف اللہ کی عطاعت کریں پھر اللہ سمان تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے ملگار ہوں ان کے بولا لاؤ اگر تم سچے ہو اس آیت میں تمام انسانوں کے لئے ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ سبحان تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں اللہ نے ایک شرط لانے سے اس آیت کا آغاز کیا ہے اللہ سبحان تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی ہے جو کتاب اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ لہذا اس آیت کا یہ حصہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جن کو اس بات میں شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا گیا ہے اس سے پہلے کہ ہم قرآن کے معجزے پر غور فکر کریں ہم ایک نگاہ اس بات پر ڈالیں کہ جس شخص کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچایا گیا وہ شخص کیسا تھا اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و طیبہ کا اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہم ایک ایشہ شخص نظر آتا ہے میں ایسے شخص کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے جو اس زمانے میں پورے معاشرے میں ایماندار دیاندار کیلئے حیثیت سے جانا جاتا تھا اپنے زندگی کے پردائی چاریس سالوں میں انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا نہیں کبھی قسم کا کوئی بدداری وغیرہ کی ہو یا کوئی جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا ہو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زندگی مطالق بہت ساری روایت موجود ہیں جو اس زمانے کے خوریش تھے اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہمارے پاس ایسی مستد روایتیں موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صادق و خالص اخلاق کی آدم تھے کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے دیانداری و سچائی کے لئے پورے معاشرے میں جانا جاتا تھا تو کیا آپ ایسے شخص سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں کیا آپ یہ واقعی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے معاشرے میں اپنے ایک صادق اور امین کے نام سے جانے جاتا تھے وہ جھوٹ بولیں آپ پھر جھوٹ کے بولنے کے بعد تیس سال تک جھوٹ پر قائم بے رہے ہیں کیا آپ کو ایسا رکھتا ہے کوئی ان کو فالوور ہو سکتا ہے ایسے جھوٹ بولنے والے آدمی کا نہیں ہو سکتا بلکہ لوگ نے نہ صرف ان کی پیروی کی نہ صرف ان کو فالو کر رہے تھے بلکہ اپنی مال اور جان کے قربانی دینے کے لیے بھی ہر دم راضی تھے کیا کوئی ایسا شخص ایسا ہوگا کہ وہ جانتا ہوگا کہ اچھا جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی اپنے مال اور جان اور اپنی اولادھار کی قربانی کرنے کے تیار ہو بلکل نہیں اس کے علاوہ قرآن کریم کے معجات پر نظر ڈالتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز تھی اس زمانے میں عربوں کو جو کوئی فخر تھا وہ ان کی زبان تھی عربی زبان اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پڑھے لکھے تھے نہ انہوں نے پڑھنا آتا تھا لکھنا آتا تھا نہ ہی انہوں نے کبھی شاعری کی تھی اس کے باوجود ہوئے ایسا قرآن لے کیا ہے جو عربی زبان میں ایسا تھا کہ عربی زبان کے جو ماہر تھے اس کو میچی نہیں کر سکتے تھے بلکہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ قرآن میں جو عربی استعمال کی گئی ہے وہ انسانی ہے ہی نہیں کوئی انسان ایسی عربی لیکن نہیں آسکتا کوئی ایسے طریقے سے عربی زبان کی جیس کو پیش نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا پھر قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان صورتوں میں سب سے مختصر ترین جو سورہ ہے وہ تین آیات پر مشتمل ہے اور جو سب سے لمبی بڑی سورہ ہے جو یہ سورہ بقرہ ہے وہ 286 آیات پر مشتمل ہے اور ہر سورہ عربی زمان کے روچ پر ہے عدوی میر کے لحاظ سے ہر ایک سورہ مکمل ہے اور کوئی بھی ایک سورہ دوسری سورہ سے بہتر نہیں ہے اور اتنی عربوں کے تاریخ میں اتبی تاریخ میں کبھی بھی ایسا اس طریقے کوئی بھی نہ تو شاعری نظر آئی ہے نہ ہی ایسی عربی نظر آئی ہے تو جو زبان استعمال ہوئی ہے قرآن کے اندر وہ بھی ایسی زبان ہے جو ایک انسانی زبان نہیں تھی چنانچہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب کے قرآن کا چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس قرآن نے جو چیلنج دیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے نہ صرف عرب بلکہ اس کے باوجود بات بھی جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا اور حقیقت یہ کہ پندرہ سو سال سے اس چیلنج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے یہ اس بات کے واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ انسانی زہن کا کام ہوتا تو کوئی شخص بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر پاتا اور اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کا اندازی گفتگو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازی گفتگو سے قطعی مختلف ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ان کی جو بیتہاش احادیث موجود ہیں اور جو بھی شخص عربی زبان جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن میں بہت اختلاف ہے یعنی کہ کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ سپیکرز ڈیفرنٹ ہیں لہذا یہ حقیقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ قرآن کے الفاظ سے بالکل مختلف تھے یہ ایک اور واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ان کی طرف سے نہیں تھا اس کے علاوہ قرآن کا ایک اور موجزہ ہے وہ موجزہ یہ ہے کہ قرآن تئیس سال کی مدت میں اترا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص مصنف دنیاوی جو انسانی مصنف ہوتا ہے جب وہ کوئی بھی لکھتا ہے تو اس کی لکھائی کے اندر بہتری آتی ہے یا کچھ عرصے کے بعد کچھ خرابی پیش آتی ہے لیکن قرآن کا جو میار ہے وہ نہیں تو گھٹا ہے نہیں بڑا ہے وہ ویسی کونسٹنٹ ہے تو کوئی بھی صورت جو پہلی صورت کو آپ آخری جو صورت نازل ہوئی اس سے آپ مقابلہ کریں تو دونوں کے میار عربی زمان کے حساب سے بلکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ پہلی صورت تھی کوئی بھی ایک صورت دوسری صورت سے بہتر نہیں ہے عربی زمان کی میار کی مطابق اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف تمام انسانوں کو کوئی چیلنج دیا ہے بلکہ اس کے علاوہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تو تمام گواہوں کو اور تمام مددگاروں کو بھی لے کیا جاؤ ان سب کی مدد سے تم ایک ایسی صورت پیش کر دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے رہا ہے کہ وہ ایک ایک شخصی نہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ تم اکیلے یہ لے کیا ہو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جتنے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہو ان سب کو بلا کے لے کیا اور ایسی ایک صورت پیش کر دو اس آیت کے آخر حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگر تم سچی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ آپ سچے ہیں اگر کہ آپ مقلص ہیں تو ایک بار جب آپ کو یہ بات کا احساس ہو جائے کہ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے خالق کی طرف سے جو سچائی آپ کے پاس آئیے اس کو آپ ایکسپٹ کریں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکوگے تو اس آگ سے درو جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتاتے ہوئے اس آیت کا آغاز کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے اور کبھی ایسا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے لہذا کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آگ کے تقوی کے بارے بتاتے ہیں تقوی کا مطلب بتایا ہے پہلے بھی کہ اپنے آگ کو بچانا آگ کے تقوی کا مطلب ہے اپنے آگ کو آگ سے بچانا اس طریقے کی آگ سے اپنے آگ کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو غرور ہے جو خواہشات ہیں جو آپ کو اس پیغام پر عمل کرنے سے اس پیغام کو ایکسپٹ کرنے سے رو کریے آپ اس عذر کو دور کریں اس غرور کو اپنے اندر سے ختم کریں اور جو خواہشات ہیں جس کے ایسے آپ رکے میں ہیں اس پر عمل کرنے سے ان خواہشات کو اپنے دل سے نکالیں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ یہ جانتے ہیں کہ پیغام حق ہے لہذا آپ کو کوئی عذر نہیں پیش کرنا چاہئے گوھر کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس آگ کی وضاحت کی ہے اللہ کا فرمانے کہ یہ ایسی آگ ہے جنہوں اور لوگ کے لئے تیار کی گئی ہے لیکن اس کا آگ اس کا جو ایندن ہوں گے اس آگ کا وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے ایک حقیقت یہ ہے کہ اس آگ کا جو ایندن ہے وہ لوگ ہیں ہم بھی لوگ ہیں تو ہمیں اس بات سے خوفزدہ ہونا چاہئے اور تصور کرنا چاہئے کہ خدا نہ خاصتہ کہیں ہم خود اس آگ میں نہ ڈالے جائیں اور اس خوف سے ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنے چاہئے کہ ہم ایسے عمال کریں جو ہمیں اس آگ میں جانے سے بچا سکیں اس خوف کی وجہ سے اندر جو ہمارے اندر غرور ہے جو ہمیں اس میسج پہ جو اللہ تعالیٰ جو احکامات دیں اس پر روکنے سے جو روک رہا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہئے اس آیت کے آخری سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ کافروں کے لئے یہ اس نے آگ تیار کی اور پہلے بھی جیسے کہ میں ذکر کر چکی ہوں کفر کا مطلب یہ ہے کہ ڈھاپنا یا چھپانا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں اس لئے کہ وہ اپنے حق کو جاننے کے باوجود بھی اس کو چھپا رہے تھے سو نہ صرف یہ کہ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو قرآن نے جو چیلنج دیا اس کا مقابلہ کبھی کوئی نہیں کر سکتا بلکہ یہ آیت ہمیں آگ کی بھی یاد دلاتی ہے یاد رکھیں کہ ہم نے پتایا تھا کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہے اس کا مجموعہ خلاصہ بیان کی ہے اس پیغام کا اور سب سے بڑا حصہ اس پیغام کا یہ ہے کہ ایک انتباہ ہے انسانوں کے لئے آگ کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کے لئے تیار کی ہے جو اس کے ناشکر گزار بن دے ہیں جو نافرمان بن دے ہیں چنانچہ ہمیں اپنے آپ کو بلکل محفوظ نہیں سمجھنے چاہئے اس آگ سے بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہئے کہ کہیں خدا نہ خاصتہ ہم اس آگ کا حصہ نہ بن جائیں کیونکہ اس میں جانے کا امکان تو ہر ایک کیلئے ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر اس کام کی توبہ کرنے چاہئے جو اس آگ میں جانے کا باعث بن سکے اگر کوئی ایسا گناہ ہم سے ہو گیا ہے جس کی ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے جو ہمیں اس خوفناک جگہ پر ڈال سکتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے ہوگی اور اس کے علاوہ ہر وہ نیک کام انجام دینے ہوں گے جو اس گناہ کو مٹا دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نیک عامال برے عامال کو مٹا دیتے ہیں لہٰذا ہم سب کو ایسے عامال کرنے چاہئے زیادہ ساتھا نیکیاں کرنے چاہئے تاکہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ نیک عامال جو ہیں گناہوں کو مٹا سکے اور ہم اپنے آپ کو اس آگس میں جانے سے بچا سکیں ایک اور سبق جو ہم ان آیات سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ سبحان تعالی نیک اس طریقے سے جہنم کی آگ کے بارے میں بیان کیا ہے اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کفر کرتے تھے جان بوچ کر حق کو مسترد کرتے تھے جب وہ دیکھتے تھے اور انہیں یقین تھا اس کے باوجود یہ زد رخ کی پیروی زد کرتے تھے اور رخ کی پیروی کرنے کی وجہے گمراہی کے طریقوں پر قائم تھے ہمیں اس بات سے ایک جو بہت اہم امپورٹن سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حقی تلاش کرتے رہنا چاہئے جب ہمیں اسلام میں کسی بھی بارے میں اسلام کی کسی بھی بارے میں کوئی رائے کو ہمیں بتاتا ہے کوئی سکولر کوئی ایسی رائے پیش کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو جس کے لئے واضح شواہد ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں قرآن اور سنت سے پیش کرتے ہیں یا ہمبلی ہیں یا سلفی ہیں جو کچھ بھی ہیں کہ ہم تو اپنے گروپ کے اوپر ہی چلیں گے اور ہم اس رائے پر عمل نہیں کریں گے جب ہمیں قرآن اور سنت سے ثبوتوں کے ذریعے واضح طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ عمل کس طریقے سے صحیح ہے یہ رائے کس طریقے سے صحیح ہے پھر ہمیں اس پر عمل کرنے سے رکنا نہیں چاہئے ہمیں ہچکچانا نہیں چاہئے باوجود بھی اس کو مسترد کیا وہ جنہوں نے اپنے غرور کو اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالی اور حق پر ترجی دی پھر اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهِ هَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَاتٍ رِزْقٌ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہریں ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کے لئے دیا جائے گا یا پھل کھانے کے لئے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گے اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے پچھلی آیت میں ہمیں دیکھا کہ اللہ سبحانت اللہ نے کس طریقے سے ہمیں ایک خوفناک عذاب کے بارے میں بتایا ہے آگ کے بارے میں بتایا ہے اور اس آیت میں اللہ سبحانت اللہ ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں قرآن میں جبھی بھی اللہ نے کسی عذاب کا تذکرہ کیا ہے اس کے فوراں بعد دل ہمیشہ اس طریقے سے رہے کہ وہ اللہ کی عذاب سے خوفیں بھی رہے اور اس کے ساتھ اس کی رحمت کی امید میں بھی رہے اگر ہم بہت زیادہ خوف رکھیں گے اللہ کے لئے اپنے دل میں اس کی عذاب کا بہت زیادہ خوف رکھیں گے اور اس کی رحمت سے بلکل مایوس ہو جائیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے جنت میں جانے کا اور ہم نے بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے بہت برائیاں کر لیا ہے اور ہمارے لئے بس بربادی ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے دوسری طرف اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے وہ رحیم ہے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم میں تو جنت کی گارنٹی ملی ہوئی ہے ہم تو مسلمان ہیں تو جنت کی زمانت میں ملی ہوئی ہے تو پھر ہم جو بھی کرنا چاہے ہم کریں تو اگر کہ آپ کے دماغ میں اس طرح کی خیالات داخل ہو جائیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو آگ کے خوفناک عذاب کی یاد دلانا چاہیے اور اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے وہ بہت سزا سخت دینے والا بھی ہے تو اپنے آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے ساست اللہ کی عذاب کے بارے میں بھی خوف ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک حکم سے اس آیت کا آغاز کیا ہے اور حکم یہ ہے کہ ایک خاص قسم کے لوگوں کو خوشخبری سنائی جائے یہ کون لوگ ہیں جن کے لئے خوشخبری سنائی جائے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ایسا لکھے ہیں جیسے قرآن اور سنت سے ثابت ہے جیسے ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے جیسے سنت میں بتایا گیا ہے اور ایمان کرنے کے لئے کہ ایمان کیا ہے یقین کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ کہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے اور اس حقیقت قبول کرنے کے بعد ہم یہ ماننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اطاعت کا مکمل حقدار ہے تمام مخروع کا اطاعت کا حقدار ہے اور اس صحیح عقیدے کے بعد پھر ہمیں یقین کرنے کے ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے انہیں وحیب نازل ہوا کرتی تھی تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہماری زندگی کے جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کی اطاعت ہے اور اس کا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور ان کی مثال کی شکل میں جو موجود ہے ہمارے پاس پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سے نیک عمال ہیں جو اللہ کے نصدیق نیک عمال ہیں جواب یہ ہے کہ نیک عمال وہ نیک عمال ہیں جو ہم نہیں سمجھتے نیک عمال ہیں بلکہ وہ نیک عمال جو اللہ کے نصدیق نیک عمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں موجود ہیں اللہ کے نصدیق وہ نیک عمال ہیں انسانوں کے دلوں میں تو بہت سا چیزیں ہوتی ہیں ہم تو بہت سا چیزوں کو نیک سمجھتے لیکن نیک عمال وہ ہیں جو اللہ سے نیک عمال سمجھتا ہے پھر اللہ ہمیں جنت کی خوشخوری بتاتا ہے جنت کے بارے ہم بتاتا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گے جو ان متقیوں کے لئے ہیں جو ان نیک بندوں کے لئے ہیں جو نیک عامال کرتے ہیں اور جو نعمتیں ہیں جنت میں وہ ایسی ہوں گے جن کا نظارہ کبھی کسی نے نیند کیا کبھی کسی نکار نے ایسا نہیں سنا نہیں کبھی کسی دیماغ نے ایسا سوچا اور جنت میں جو نہریں ہیں وہ بھی ہماری سوچ سمسے بالاتر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی یاد کی نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں ہوں گی پانی کی نہریں ہوں گی اور ان کی لذتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آیت کے اگلے سے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب جنتوں میں رہنے والوں کو جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے میوے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے تو ویسی پھل ہیں ویسی میوے ہیں جو میں پہلے دیے گئے تھے ان کی زندگی دنیا میں دیے گئے تھے تاہم پھر اللہ سبحانہ وتعالی وضاحت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پھل نہیں ہیں جو پہلے بھی یہ گئے تھے بلکہ یہ وہ متشابہات ہیں متشابہات کا مطلب یہ ہے جو ملتے جلتے ہوں تو شکل و صورت میں تو وہ ان پھلوں سے ملتے ہوئے ہوں گے جو دنیا میں ہیں نام بھی ویسے ہی ہوں گے لیکن زائقہ مختلف ہوگا زائقہ جو ہے جنت کے پھلوں کا دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے جو پھلوں کو جنت میں صبح دی جائیں گے جب وہ شام میں بھی وہی پھل دی جائیں گے تو زائقہ مختلف ہوگا شکل میں تو ملتے جلتے ہوں گے لیکن زائقہ مختلف ہوگا تو وہ پھلے ایسے ہوں گے کہ آپ جتنا چاہیں کھائیں آپ بور نہیں ہوں گے اس کے کھانے سے آپ تو بیمار نہیں پڑیں گے آپ موٹے نہیں ہوں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ جتنا بھی چاہیں آپ کھائیں اس کی لذت کبھی ختم نہیں ہوگی پھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ ان جنت میں رہنے والوں کے پاس خالص ازواج متحارات ہوں گی مودودی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو میاں بیوی ہیں جو اللہ کی نیک بندے تھے وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے شہر اور بیوی دونے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی ان دونوں کو ایک دوسرے کے لئے پاک کر دیں گے اور ان کے درمیان میں جو بھی نفرت ہوگی جو بغض ہوگا جو بھی ایسے جذبات ہوں گے جو خراب جذبات ہیں اللہ تعالی ان سب جذبات کو نکال کے صرف اچھے جذبات کو دل میں رہنے دے گا اور ان کو ایک دوسرے کے لئے بتاشا خوبصورت بنا دے گا تاہم وہ لوگ جہاں پہ یا تو شوہر یا بیوی جنت کے قابل نہیں ہیں یعنی کوئی جنت میں نہیں جاتے تو وہاں پہ پھر اللہ تعالی ان کو ایک دوسرے نئی شریک حیات فراہم کریں گے اور جنوں کی جب کبھی شادی نہیں ہوئی اس دنیا میں جو سنگل ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لئے بھی اللہ سبحانہ تعالی شریک حیات مہیا کریں گے جنت میں سے جنت میں تمام مومن کے پاس شریک حیات ہوں گے کوئی بھی ایک بیسرے کی زندگی نہیں گزارے گا ہر ایک کے پاس شریک حیات موجود ہوں گے پھر یہ بھی غور کریں کہ اللہ سبحان تعالی نے انزوجن کے بارے میں بیعت آیا ہے کہ وہ پاکیزہ ہوں گے پاکیزہ ہونے کا دو مطلب ہے ایک تو یہ کہ جسمانی آلائش سے پاکیزگی ہوگی یعنی کہ خون اور بلغام اور دوسری جنگی جسم سے نکلتی ہے وہ سب چیزیں نہیں ہوں گی دوسرے مطلب یہ ہے کہ ان کے دل پاک صاف ہوں گے یعنی کہ ان دلوں میں نفرت نہیں ہوگی بیزاری نہیں ہوگی مایوسی نہیں ہوگی میاں بیوی کے ماں بین کوئی جھگڑا نہیں ہوگا صرف اور صرف محبت ہوگی آخر میں اللہ سبحان تعالی نے ہم بتایا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے باغات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ جس چیز سے آپ اندوز ہو رہے ہوں گے جنت میں وہ ہمیشہ قائم رہے گی اس دنیا میں ہمارے پاس جو بھی چیزیں وہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہیں جو بھی چھوٹی موٹی خوشیاں میں ملتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک دنوں ختم ہو جائیں گی لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا چونکہ ہمارا وجود کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیشہ ہم زندہ رہیں گے تو جو بھی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں نوازے گا جنت میں ہم ان سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی ہمیں کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ یہ نعمت ختم ہو جائے گی اس دنیا میں دنیا کا جو ایک بہت ہی عذیتناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں جو ہمارے عزیز و رشدار ہیں یا ہمارے دوست ہیں یا ہمارے بچے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے کبھی نہ کبھی ہماری زندگی سے نکل جائیں گے چلے جائیں گے لیکن جنت میں وہ ہمیشہ موجود رہیں گے جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کبھی جدا نہیں ہوں گے زندگی کا نظارہ نہ تو کبھی کسی نے دیکھا نہ ہی کبھی کسی دماغ نے سوچا نہ ہی کبھی کسی کار نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمال کرنے کے توفیق ادا فرمائے جو ہم ان جنت میں جانے کا ذریعہ بنے اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں سبحانہ کاللہ ہم بے ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتاستخلوقاتو پیلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ